ہلو دوستو سواغت ہے آپ سب کا اپنے یوٹیوب چانل ٹائگر ٹیک گیمنگ میں تو کیسے آپ سب آئی ہوگی آپ بہت ہی مست ہوں گے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دو لوگوں کے ساتھ جیسے میں دوستو یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ایک بند ہے اور میں بیٹھا کے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ میں دو لوگوں کے ساتھ آپ کو کھیل کے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دو لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک سامنے بھائی بیٹھے ہیں اور میں ٹھیک ہے تو دو لوگوں کے ساتھ میں کھیل کے دکھاؤں گا اور تین پتی کا آپ کو بہت ہی جبرجست اور بہت ہی مجھدار ٹرک بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو تو تو چلیے دوستو یہاں پہ دیان سے دیکھائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ آج میں دو لوگوں کے ساتھ آپ کو کھیل کے اور تین پتی کا بہت ہی جبرجست دھانسو ٹریک بتانا والا ہوں پلیس ویڈیو کو پورے لاش تک دیکھئے گا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں بتا دوں جو لوگ بھائی لوگ میرے چینل پر فرش ٹائم ہے سب سے پہلے اس بھائی کا شپورٹ جارو کریے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے نوٹ پھرکے سان آل کر دیجئے گا اس سے کیا ہوگا دوستو جو بھی اچھے اچھے ٹریکیاں ویڈیو میں بتاؤں گا وہ سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس آئے گا تو چلیے آج کسی ویڈیو میں بتاؤں گا دو لوگوں کے ساتھ تین پتی کھیل کر اور جیت کے بھی دکھاؤں گا تو دوستو پورے اندر تک فائنلی تک آپ لوگ بیسواس دے دیتے ہیں اس ویڈیو پر پورے بیسواس دے دیتے ہیں تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ بہت ہی اچھے سیکھ جائیں گے جان جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کی کوئی جرورت ہی نہیں پڑے گی چلیے تو دیان سے دیکھئے گا اور دوستو اس کے علاوہ میرے چنل پر اندر بات ٹریک ہے مانگ پتہ ٹریک ہے کٹ پتہ ٹریک ہے تین پتی ایرم یہ بہت سارا گیم ہے تو چلیے ہم آج فائنلی اس ٹریک کو آپ کو بتائیں گے اور دو لوگوں کے ساتھ کھیل کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے میں اس کو اچھے سے سفل کر لے رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ دھیان سے دیکھئے گا دوستو ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سفل کر لے رہا ہوں پھر اس کے بعد میں فرری بھی مار دے رہا ہوں دیکھئے اس کو فرری بھی میں مار دیا اس سے کیا ہوا کہ پوری طرح اچھی سے یہ پتی مکس ہو چکی ہے اب چلیے یہاں سے میں ایسے گھڑی کو رکھ دوں گا اور یہ سامنے والے بندے سے بولوں گا کہ آپ یہاں سے کچھ پتیاں کٹ کر کے سائیڈ کر دیجئے چلیے یہاں سے کچھ پتی نکال کے آپ سائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے دھیان سے آپ لوگ دیکھئے گا یہ سائیڈ میں آپ کہیں بھی رکھ دیجئے چلیے اب اس پتی میں سے دوستو میں تین پتی ادھر باتوں گا اور تین پتی اپنے طرف آپ دھیان سے دیکھئے گا کہ کون جیتے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ٹری بتاؤں گا تو دو لوگ کے ساتھ ٹھیک ہے ایک دم ادھرار سہیت آپ کو دیکھاؤں گا تو چلیے دوستو باقی پتی کو ہمیں ہاں پر رکھ دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کی پتی کونسی لگیا اور میری پتی کونسی لگیا ہے دوستو اس ویڈیو کو پورے لاش تک دیکھئے گا پورے باریکی سے سیکھئے گا سمجھے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ تین پتی کے بہت سارے نئے بھیور ہیں بہت سارا کمنٹ کر رہے ہیں تو میرے میتر لوگ سے دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ پورے لاش تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا یہاں پہ دیکھ لیجے تین تین پتی ہے دیکھ لیجے کون جیتا ہے اس کے بعد میں فائنلی آپ کو ٹری بتاؤں گا تو چلیے آپ تینوں پتیاں پلٹ دیجئے ٹھیک ہے دوستو پہلے دھیان سے دیکھئے گا ان کی تین پتی کون سی ہے واہ سوپر بہت ہی جبرجست یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ان کا نہلا کا جھوٹ لگا ہے کیا بات ہے نہلا کا جھوٹ لگا اور ساتھ میں ات کا بھی ہے بہت بڑی پتی ہے دوستو تو چلیے میں اپنی پتی دیکھ لے رہا ہوں کہ میری کون سی پتی لگی ہے تو دوستے آپ دیکھ سکتے ہیں میری کچھ بھی پتی نہیں لگی ہے اور یہ بے گی جو ہے یہی میرا بیس ہے یہی میرا ہائی کاٹ ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھائی ہیں مجھ سے جیت گئے میں نے دو ازار چار ازار پانسو جو بھی پیسہ لگا تھا اس تین پتی پہ تو میں ہار چکا ہوں اور یہ جیت گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی بڑی پتی لگی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بڑی پتی لگی ہیں تو چلیے بہت بہت دھنواد آپ جیت گیا ہے تو سارا پیسہ آپ کا ہو گیا ہے تو چلیے دوستو اب پھر سے میں آپ کو ایک ٹریک اور کر کے دکھاؤں گا پھر اس کے بعد میں فان لیا آپ کو ٹریک بتاؤں گا اب میں تاسکی گھٹی ان کو دے دے رہا ہوں سب کچھ کر کے بس یہ تین پتی ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے میں اچھے سفل کر لے رہا ہوں فارری مار دے رہا ہوں ایسے ایسے کیا ہوگا دوستو پوری پتیاں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اب چلیے میں ان کو گڑی دے دے رہا ہوں یہاں پہ میں گڑی رکھ دے رہا ہوں ٹھیک ہے چلیے ان کے ہاتھوں میں چلیے آپ اپنے ہاتھوں میں اس گڑی کو لے لیجئے ٹھیک ہے اب ان کے ہاتھوں میں سے میں کچھ اوپر کی پتیاں نکال لوں گا ادھر کریے ٹھیک ہے چلیے میں یہاں سے کچھ پتی نکال کے یہاں پہ رکھ دے رہا ہوں اب تین پتی ایک پتی ادھر ایک پتی ادھر رکھئے پہلے ادھر پہلے ادھر ہاں اب اپنے طرف پھر ایک ادھر ادھر دوستو یہ تھوڑا سا نئے چلیے باقی جو پتیاں آپ یہاں پہ رکھ دیجئے چلیے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کو ٹریک بتانے کے لیے ایک نئے بندے کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں تو تھوڑا سا دوستو آپ لوگ ناراض مت ہوئے گا کیونکہ یہ بندے بھی نئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اچھے سے ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن سارا چیز یہ جانتے ہیں چلیے اب اس بار میں دیکھ لیتا ہوں چلیے آپ پھر سے آپ اپنی پتی پلٹی جیسے مالی جن کی پتی میں پلٹ دے رہا ہوں چلیے واہ سپر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں باسٹا ٹاپ ہے دوستو ٹھیک ہے چلیے میں اپنی پتی دیکھ لیتا ہوں واہ پھر سے دوستو یہ جیت چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بیگی ٹاپ ہے ان کا باسٹا کا ٹاپ ہے یعنی یہ جیت گیا ہے ٹھیک ہے تو اس بار بھی میں ہار چکا ہوں تو چلیے دوستو وہی کہانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ کو اگر جو یہ ٹریک سیکھنا ہے کہ کوئی بھی بڑی پتی آپ کے اندر ہی آئے تو کیسے آج کی اس ویڈیو میں وہ ہی بتاؤں گا تو چلیے میں اکہ کا اور باسٹا کا اور گللو کا تیریل لگا کے آپ کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہے تو چلیے اس سے پہلے سبسکرائب جرور کر لیجے گا میرے چینل کو اس بھائی کا سپورٹ کریے گا اب دیکھیں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ماں لیجے ہم چھے لوگوں کو بیچ پتی بانٹتے ہیں جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک دو تین چار پانچ چھے ایک دو تین چار پانچ چھے یہاں پہ میں نے چھے پتی یعنی چھے جگہ پہ تین تین پتی ڈیوائٹ کر دیا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بندے بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ اور ان کے بھی چار لوگ ہیں اور ہمارے علامہ مطلب ہم دو لوگ ہیں ہم لوگ کے علامہ چار لوگ ہیں تو چلیے میں ایک ایک کر کے سب کی پتی دیکھ لے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو فائنلی ٹریپ بتاؤں گا تو دیکھئے ان کا ایک کا ٹاپ ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے ایسے میرے نئے بھیور ہیں جو تین پتی کے دیوانے ہیں تو چلیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا باستہ ٹاپ ہے ان کی پتی دیکھ لیجے ان کا بھی باستہ ٹاپ ہے دوستو ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا نہلا ٹاپ ہے کچھ نہیں ہے دوستو آپ چار بندوں کے بیچ دیکھ سکتے ہیں فائنلی ایک کا کا پتی سب سے بڑی پتی ہوتی ہے تو یہ ایک کا والا بندہ یہ تینوں کو ہارا چکا ہے چلیے چوتھے بندے کی پتی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دکی کا جھوٹ لگا ہے دوستو یہ تو یہ سب کو جیت گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ جو دکی کی جھوٹ لگی ہے تو اس بھائی سے یہ چاروں لوگ ہار چکے ہیں آپ دھیان سے سمجھئے گا یہ بندہ یہ چاروں لوگوں کو ہارا چکا ہے جو جتنا بھی پیسہ لگایا وہ ہار گیا چلے میں فائنلی اپنا دیکھ لے رہا ہوں تو دوستو میرا بھی کچھ نہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باشا ٹاپ ہے ٹھیک ہے تو چلیے آج کیسے بیڈیو میں وہی دوستو بتاؤں گا اگر جو آپ دو لوگوں کی بیچ کھیلنا ہیں تین لوگوں کی بھی چار لوگوں کی بیچ پانچ لوگوں کی بیچ اگر آپ کھیلنا ہے تو کس طرح آپ کو پتی سٹ کرنا ہے مالی جی یہ میرا فرینڈ ٹھیک ہے مالی جیہاں پہ چھے لوگ کھیلنا ہیں ٹھیک ہے دوستو تو مجھ کو کیا کرنا ہے مجھے ایسا کوئی ٹریک کرنا ہے کہ میں اپنے فرینڈ کو بھی جیتا سکتا ہوں میں اب بلکل ہار جاؤں لیکن اپنے فرینڈ کو جیتا سکتا ہوں لیکن اس کے علاوہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں کہ میری سب سے بڑی پتی آئے میرے فرینڈ کی سب سے چھوٹی پتی آئے یہ بھی کر سکتا ہوں اور سب سے بڑی پتی میری یہ جائے سیکنڈ پتی آئے یک کا کا تیریل میرے پاس آئے باسا کا تیریل میرے فرینڈ کے پاس تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈو میں وہی ٹریک بتاؤں گا تو دھیان سے دیکھئے گا پورے انڈر تک ویڈیو کو تو تب ہی آپ کو سمجھ میں آگا تو چلیے اب میں آپ کو یہاں پہ باسا کا تیریل سیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا دوستو ٹھیک ہے تو چلیے دوستو یہاں پہ دیان سے دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ تاس کی گڑڈیاں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں چھے لوگوں کے بیچ ڈیوائیڈ کروں گا دوستو اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ چاہیں گے تو آپ کسی فرینڈ کو آپ بیٹھا کے کھیل لیا تو اس فرینڈ کو آپ جیتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آج کیسے بیڈیو میں وہی دھانسو اور جب اجسٹ ٹریک لے کے آئوں دوستو تو اس چیز کو پہلے باریکی سے دیکھئے گا سمجھے گا آپ دیکھئے تاس کی گڑڈی ہے ٹھیک ہے اس کو میں اچھے سپل کر دے رہا ہوں دیان سے دیکھئے گا دوستو بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی مجھے دار ویڈیو ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں فرری بھی مار دے رہا ہوں دیان سے دیکھئے گا اس کو میں فرری بھی مار دے رہا ہوں آپ دیان سے دیکھئے گا دیکھئے ساری پتیاں کیا ہیں میکس ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی ایک سے دو بار اور سفل کر دیجئے فرری مار دیجئے جو بھی کرنا ہے کر دیجئے اب دوستو دیکھئے یہاں پہ یہ گڑڈی میں رکھ دیا ہوں بھائی آپ یہاں سے ایسے ٹچ کر دیجئے بس ٹھیک ہے یہ سامنے والے بند یہاں سے ٹچ کر دیں گے چلیے چھوڑ دیجئے ٹچ کر کے چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے اب دوستو کیا ہوگا اگر جو دیکھئے یہ بھائی اگر جو چھے لوگوں کے بچ پتی باٹیں گے چاہ یہ اپنے ہاتھوں سے باٹیں چاہ میں اپنے ہاتھوں سے باٹوں ٹھیک ہے دوستو تو اس میں کیا ہوگا کیا ہوں ایسا سمجھ لیے مائجک ٹھیک ہے تین پتی کا دوستو آپ بھی جیت جائیں گے آپ کا فرینڈ بھی جیت جائے گا اگر جو آپ چاہیں گے تو آپ کا فرینڈ جیت سکتا آپ ہار سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں گے تو سب سے بڑی پتی آپ کی رہے گی ٹھیک ہے اور آپ کے علامہ کسی کی بھی بڑی پتی نہیں رہے گی سیکنڈ نمبر پہ رہے گی تو آپ کو فرینڈ کی رہے گی جو آپ کا فرینڈ پہلا نمبر پہ ہو دوسرا نمبر پہ تیسرا نمبر چوتھا پچھویں چھٹویں جیتنے نمبر پہ آپ چاہیں گے تو سیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آج کیسے ویڈیو پہلے آپ جبڑ جسٹ ٹریک دیکھئے اور سیکھئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دوستو چھے لوگوں کی بیچ بانٹ رہا ہوں دیکھئے 1 2 3 4 5 6 تو یہاں پہ یہ جو میرے فرینڈ ہے یہ دوسرا نمبر پہ یہ جو میرے فرینڈ ہے یہاں پہ ان کی پتی دوسرا نمبر پہ اور باقی میری پتی یہ پانچوے نمبر پہ چھٹویں نمبر پہ دوستو ٹھیک ہے تو یہ میرے فرینڈ ہے ان کی پتی ہے اور یہ میری پتی ہے باقی یہ دو 3 4 4 ろگ ہیں جو अन دوست ہیں جو الالگ الگ پیسہ لگا کے کھیلیں گے ٹھیک ہے پھر سے 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 اب دوستو بہت ہی باریکی سے سمجھئے گا کیونکہ بہت ہی مجدار ٹریق ہے بہت ہی دھاسو ٹریق ہے اس کو اگر جو آپ اسکیپ کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو آپ کچھ بھی سیکیا سمجھ نہیں پائیں گے دوستو تو میں بتا دوں اگر جو آپ چار لوگوں کے ساتھ پانچ لوگوں کے ساتھ چاہے جو فرینڈ ہے یہ فرینڈ ہے کسی ایک فرینڈ کو چاہیں گے چاہے جیتنے بھی فرینڈ ہے 2, 4, 6 لوگ ہیں تو آپ تین لوگوں کی بڑی پتی لگا سکتے ہیں 2 لوگوں کی بڑی پتی لگا سکتے ہیں تو ایسا ہی ٹریق ایسا ہی مایجک ٹریق میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو پلیج ویڈیو کو پورے اند تک دیکھئے گا تو چلیے اب میں سب کی پتی ایک ایک کر کے دیکھاتا ہوں یہ سامنے والے بندے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈہلا بیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو دوسرے بندے ہیں دوستو یہ تھوڑا سا میموری ہو گیا تھا اس کے وجہ سے مجھے خالی کرنا پڑا میں دوستو ویڈیو اسکیپ نہیں کیا ہوں نہ کوئی پتہ سیٹ کیا ہوں جو بھی ایک ٹریق آپ کے سامنے ہے دوستو آپ اگر جو نئی سمجھ میں آگا تو پھر سے آپ کمنٹ کر کے میں اس سے اچھا کوشش کروں گا آپ کو بتانے کے لئے دوستو میرا میموری ہو گیا تھا اس لئے تو چلیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں ان کی باسطہ کی پتی لگی ہے ٹھیک ہے باسطہ کا تیرے لے یعنی سب سے بڑی پتی ہے چلیے دوسرے بندے کی پتی دیکھ لے رہا ہے پانچھے ساتھ یہ بھی مست اب دیکھ سکتے ہیں ساتھا تک ہے رن لگا ہے ٹھیک ہے کلر ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ میں اور پتیاں کچھ دیکھ لے رہا ہوں دو تین ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے دوستو ان کی کچھ پتی نہیں ہے پانچھے نمبر کی جو بھائی ہیں ان کی پتی میں دیکھ لے رہا ہوں کہ ان کی پتی کیسے لگی ہے یہ بھی کچھ نہیں ہے دوستو اب چلیے دوستو فائنلی میری باری آتی ہے کہ میں اپنی چھاٹھے نمبر جو پتی ہے میں اپنی پتی دیکھ لہا ہوں واہ دوستو سوپر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے بڑی پتی چھاٹھے نمبر کی جو بیٹھے یعنی میری پتی لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھے لوگوں کے بیچ پتی ڈیوائیڈ کیا ہے دوستو تو سب سے بڑی پتی کس کی ہے میری پتی ہے اس کے بعد کس کی اس بھائی کی یعنی جو یہ میرے فرینڈ ہے جو میرے دوست ہیں ان کی پتی میں نے چھٹ کیا تھا اس گڑڑی میں تو سب سے بڑی پتی میری ہے اور ان کی ہے تو میں دوستو سارا پیسہ میرا ہو گیا میں جیت جاؤں گا ٹھیک ہے اگر جو چاہے گا یہ میرا دوست تو میں بڑھ جاؤں گا تو یہ سب کو جیت لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی نہیں ہے میرے آگے کی بھی سب سے بڑی پتی ہے اگر جو میں دوستو اپنی پتی چھوٹی بھی لگا رہا ہوں تو یہ میرا جو فرینڈ ہے سب کو جیت لے گا ان لوگوں کو بھی جیت لے گا تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو بس سے ہی تک امیت کرتا ہوں ہوں آج کا ہمارا ویڈیو بس ہی آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا پسند آگا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر چون کو سبسکرائب جلو کر لیجیگا اور اس کے علاوہ آپ کو ٹریک سیکھنا ہوگا تو پیارا سا کمنٹ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں نیچٹ ویڈیو میں آپ کو ٹریک بھی بتاؤں گا اور جب جست ویڈیو بتاؤں گا تو دھنواز دوستو